سب کے بڑی حد تک آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوتا کہ ایک جمہوری نظام کی جیسی بھی اپنی تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے ساتھ ایک نظام چل رہا ہے اس کی بسات لپیٹ دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو حیجان اور انتشار آپ کو نظر آتا ہے اور ہم اپنے اردگرد محسوس کرتے ہیں اس میں ہمارے ذرائع ابلاغ کا بھی کچھ تھوڑا سا ایک میں سمجھتا ہوں اگر آپ جاہاں دیں کہ ایک منفی کردار نظر آتا ہے اور چونکہ ہمیں شاید جمہوریت کی اور جمہوری ملکوں میں جو جس طرح سے سیاسی عمل آگے بڑھتا ہے اس کی عادت اتنی نہیں ہے چونکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی تیس پینتیس پرس تو آمرانہ حکومتے رہی ہیں براہ راست اور باقی وقت میں بھی مختصر مدت کے بعد انتخابات ہوتے رہے ہیں اور کچھ ایسی کیفیت رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلکل یہ جو عمل چل رہا ہے اسے مصبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک چیز جسے جو یعنی سمجھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ کہ احتساب اور جمہوریت ایک دوسرے سے متصادم اور متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک جمہوری عمل میں احتساب کے عمل کو شامل کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ایک چیلنج ہے ہمارے پارلیمان کے سامنے بھی ایک بحث یہ بھی آج کل چل رہی ہے کہ جمہوریت اتنی اہم نہیں ہے پہلے تو ریاست کو ہمیں بچانا ہے جمہوریت جو باقی ہے وہ تو سسٹم ہے جیسا تیسا بھی ہوگا اس وقت کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ریاست خطرے میں ہے آپ اس بیانیے سے اتفاق کرتے ہیں میں اس بیانیے سے بلکل اتفاق نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ ایک تو پاکستان کی ریاست جو ہے اس کے مسائل ضرور ہیں مگر پاکستان کو ہمیں کوئی اتنے پیرانویا کی ضرورت نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ یہ میں بچپن سے سن رہا ہوں پاکستان ایک مسلسل ایک حالت خاکم بدہان عالم نظام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شاید ایک ہماری نفسیات میں مشرقی پاکستان کا جو زخمیں وہ بھرا نہیں ہیں وہ گہرہ ہے اب تک اور اس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مزید جو ملک ہے وہ بھی تائم نہ رہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ اتنی آسان بات ہے اور یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی بات ہے پریشان ہونے کی جو باتیں ہیں وہ یہ کہ ہمارے آدھے بچے سکول نہیں جاتے سکول جانے کی عمر کے ہمارے ہاں بنیادی صحت کی سہولیات ہمارے عوام کو میں حصد نہیں ہیں پریشان ہونے کی بات یہ کہ ہمارے پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے بھی جو نوجوان ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بڑے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل جہاں تک ریاست کا معاملہ ہے ریاست کی بنیاد ہی پاکستان کی جو قائد آزم کی کچھ چیزیں جو انہوں نے جن کی طرف واضح اشارے کیے ہیں کہ پاکستان ایک وفاق ہے اور فیڈرلزم اور ڈیموکرسی یہ پاکستان کو چلانے کے لیے لازم